ہلو دوستو میں ہم ساگریاد اور آپ دیکھلے ایکٹریسٹی آن ویل اور آجم کھڑے ہیں سی این جی کی بلینوں کے سامنے تو یہ ڈیلٹا موڈل رہنے والا سی این جی میں جو آتا ہے اور اس کو پر یہ کہتا ہے ٹوپ موڈل جیٹا موڈل میں ٹھیک ہے تو فرنٹ میں کیا کچھ ملتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں فرنٹ میں آپ کو بڑی سی لوگوں ملتی سوزوکی کا ملتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک سپیس دیا اور ہورن کے ریپلیسمنٹ کے لیے اور یہاں پہ فرنٹ میں اگر لائٹنگ کی بات کرے تو آپ کو پروڈیکٹر لائٹس ملتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہیلوزن کا کچھ بھی نہیں دیا ہیلوزن کے صرف انڈکیٹرز آپ کو دیا ہوئے نیچے ہے فوگ لیمت کی پارکنگ ملکہ ہاؤزنگ دی ہوئی ہے اولیبل نہیں ہے اور اب بات کر لیتے ہیں کہ فرنٹ میں آپ کو اور کچھ ملتا ہے بڑا سا بمپر ملتا ہے جہاں پہ آپ کو دو ہرین وائپر کے پورٹس مل جاتے ہیں اور یہاں پہ سی این جی کی برینڈنگ آپ کو مل جائے گی سی این جی اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑے کی بھوڑ کو اوپن کرتے ہم آپ کو دکھاتا ہوں کیا کچھ آپ کو ملنے والے آپ کو ملتا ہے گیارہ سو ستان میں سی سی کا پیٹرول اینجن جو کی چھتر بھی اچپی سیونٹی سکس بھی اچپی کے پاوری تھی نیوٹری میٹر کا ٹورک آپ کو نکال کے دیتا ہے کمپنی اس کی ملتے کلیم کرتی ہے تیس کلومیٹر تو کمپنی کلیم کر رہی میرے بھائی اگر آپ اس کو ٹھیک سے چلا ہوگی نا تو یہ تیس سے پلس ہی آپ کو نکال کے دینے والی ملتے کے ماملے میں نا سی این جی بلینو لے آؤ اور بھول جاؤ یہاں پہ اس کا سی این جی کیٹ لگایا ہوا ہے کتنا نیٹ اینڈ کلین طریقے سے ساری ہاؤزنگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو رہی بات ہڑ کی تو ہاں ہڑ تھوڑا سا ہلکا ہے لیکن سیفٹی کے جس حساب سے گاڑی کو بنایا ہے پرپس سے ایوریج کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس حساب سے نیٹ اینڈ کلین ہے اس حساب سے کوئی دکت نہیں آنے والی اب بات کر لیتے ہیں ٹائر سیکشن کی تو ٹائر آپ کو اپولو کے ملتے ہیں اور یہاں پہ ٹائر پروفائل رہنے والی آپ کی ایک سو پچھار میں پچھپن آر سولہ کی آپ کو ٹائر سائز ملنے والا یہاں پہ آپ کو ملیں گے فرنٹ میں آپ کو ڈس بریک ملے گا میک پرسن کا سسپینشن آپ کو مل جائے گا یہاں پہ ڈور میں سائیڈ کی بات کرتا ہوں سائیڈ کی جتنی بھی ڈائمین سے آپ کو اسکرین پہ فلاپ کر رہی ہوگی یہاں پہ جو میرر ہے جو اس کی خاص بات ہے وہ اس کی بوڈی ڈور پہ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے ڈور کے نیچے والے پورشن پہ ہے تو یہ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے جیسے مسٹینگ ٹائپ میں آتا تھا پہلے اب بھی آتا ہے اب چلیے بات کر لیتے ہیں فرنٹ ڈور کو اوپن کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کچھ آپ کو ملنے والا ڈور جو ہے بہت وائیڈ اوپن ہوتا ہے اور یہاں سے آپ کو چاروں پاور وینڈر کے بٹن آپ کو مل جائیں گے لوگ ان لوگ کرنے کے فیچر مل جائیں گے سیٹ کو آپ ہائٹ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ریکلائن کر سکتے ہیں بٹ جو بھی کرنا ہے مینوالی کرنا ہے آپ ڈیجیٹلی کچھ نہیں کر سکتے اب چلیے کرتے ہیں گیٹ بند یہاں پہ آپ کو سٹیچنگ تو بھی بھی لیکن سوکٹچ اتنا نہیں ہے تھوڑا سا ہارڈ آپ کو پلاسٹک فیل ہوگا یہاں پہ ہارڈ پلاسٹک ہے اور اب بات کر لیتے ہیں کیس میں یہاں پہ سوزوکی کا لوگو ملتا ہے یہاں پہ وولیوم کو کنٹرول کر سکتے ہیں میوٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کول پک اور کٹ کر سکتے ہیں خوز کنٹرول نہیں دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو وائپرز کے کنٹرول ملتے ہیں ہیڈلائٹ کے کنٹرول ملتے ہیں کچھ اس طریقے کا ڈیجیٹل اسٹریمنٹ کلشٹر رہنے والا ہے اس کا پر یہاں پہ آپ کو ملتا ہے انجینشٹارٹیشٹو بٹن تو جیسے اس کو کرتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے چیزیں آتی ہیں یہاں پہ آئے گا سوزوکی کا لوگو جو کی معروض تھی ابھی گرینڈ وٹارا بریزا اور یہ بلہنوں میں سب میں سیم سا آنے لگا ہے جیسے اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی سیم وہی سسٹم میں یہاں پہ آپ کو سی این جی کی لیول فیول دیکھے گا یہاں پہ پیٹرول دیکھے گا گوڑ موننگ بول دی تو بول دیتے ہیں ٹھیک ہے فیول لیول یہاں پہ تچ سکرین کافی اچھے مل دے اور سمود ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں صحیح ہیں مہروتی نے کافی امپروو کیا یہاں پہ سی این جی کی چیزیں دکھا رہا ہے کہ ٹوٹل سی این جی موٹ ٹائم اتنے گھنٹے سی این جی میں چل چکی ہے اور یہاں پہ بٹن آپ کو دیا ہوا ہے سی این جی ٹو پیٹرول پیٹرول تو سی این جی کرنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن یہ سٹارٹ ہوگی صرف پیٹرول میں ہی ٹھیک ہے ہل ڈیسنٹ کنٹرول ٹرکشن کنٹرول اون آف کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو لوگ ان لوگ کرنے کے لیے لیور دیا ہوا ہے اب بات کر لیتے ہیں ادھر آپ کو ملتا ہے بارہ ووٹ کا سوکیٹ یو ایس بی چارجر اور یہاں پہ آپ کو پانچ گیر بوکس سپیڈ کے ملتے ہیں یہاں پہ یار یہ حد ہے اس میں بھی بھائی سلائیڈنگ مل رہا ہے میں کہنا یہاں پہ آپ کو ہینڈ بریک مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ایسی کے کنٹرول مل جاتے ہیں جس کو آپ آن آف کر سکتے ہو بٹن کی کوالٹی کافی اچھی ہے اوٹومیٹک ایسی ملتا ہے بھائی ٹھیک ہے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے مور کیا ہی چھئی ہے اور رہی بات ایوریج کی تمہیں کہہ رہا تیس کی تو کمپنی کلیم کر رہی ہے یہ تیس پلس ہی دینے والی ہے اگر آپ ٹھیک سے چلا ہوں گی تو یہ گلاو بکس کافی ڈیپ ہے وہاں پہ بوٹر لولڈر آپ کو مل جائے گا یہاں پہ بھی سوفٹ ٹچ دیا ہوا ہے ادھر بات کریں تو بینٹی میرر دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو لائٹ ملیں گی لائٹ ایلیڈی نہیں ہے ہوئی ہیلوزن بل میں یہاں پہ سپیکر ملے گا یہاں پہ سیمپل دیا ہوا ہے اب میں جیسے اس کو ایک بار اور اون کرتا ہوں تو یہ گھاڑی بند ہو جائے گی اب چلیے چلتے ہیں ریئر سیٹ کے کمفرٹ کوم آپ کو دکھاتا ہوں موشن بھی دکھا رہا بھائی اس میں موشن بھی دکھا رہا ہے ٹھیک ہے جیسے ریئر ڈور کو اوپن کرتے ہیں جیسے ریئر ڈور کو اوپن کرتے ہیں کافی وائیڈ ریئر ڈور کی اوپننگ ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم گاڑی کے اندر بیٹ گئے جہاں سے ہم آپ کو دکھاتا ہوں ریئر ایسی وینٹ یہاں پہ بھی اپنا بلور دیا ہوا ہے آپ کو یہاں پہ دو چارجنگ سوکٹ دیا ہے یہ سیم ٹو سیم گرنڈ بیٹارا کے سیٹ اپ لگ بگ دیا ہوا سیم یہاں پہ بیچ میں چھوٹا سا ہم ملتا زیادہ بڑا ہم نہیں ملتا ہے سیٹ کا فیبرک کافی کیوشنیبل ہے یہ دیکھئے یہاں سے کچھ اس طریقے کا ڈیس موڈ دیکھتا ہے کمپلیٹ گاڑی کافی ٹھیک ہے اگر آپ کو پرسنل آفیس یوز کے لیے جانا ہے نا تو کوئی ایشو نہیں رہنے والا یہاں پہ آپ کو پرسنل ٹری مل جاتی سمان رکھ سکتے ہیں اور ہینڈ ریشٹ اس میں بیچ میں نہیں ہے اس موڈل میں ٹھیک ہے تو چلی چلتے ہیں بوٹ اس پیس کی طرف بوٹ کتنا ملتا ہے سی این جی تو مل گی ایوریج بھی مل گی بوٹ دیکھتے کچھ اس طریقے سے اس کا ریئر دیکھتا ہے یہاں پہ نیکسہ کی برینڈنگ دیکھ جائے گی یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کو ملتا ہے ریئر وائپر جیسے ہی میں اس کے بوٹ کو اپن کرتا ہوں نا اوہ بھائی صاحب تین سو اٹھارہ لیٹر کا بوٹ اس ویس ملتا ہے یہ دیکھیں کور بھی چڑھا رہا ہے ٹیر پہ تاکہ آپ کو عجیب سنا لگے لیکن ایک چھوڑ دیا اس پہ کور اور چڑھانا تھا مہروتی کو یہاں پہ سلینڈر کی ریپلیسمنٹ کافی اچھی کی ہوئی ہے کوئی دکت نہیں ہے یہ دیکھیں کتنا نیٹن کھڑ 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 آپ کو آواز نہیں آنے والی ہے اس کو بھی hook-up کیا ہوا اچھے سے باندھا ہوا ہے رہی بات بھوٹ کی تو بھائی ایک بیگ یہاں رکھ سکتے ہو ایک بیگ یہاں رکھ سکتے ہو نوزل پہ رکھنا مر ٹوٹ جائے گی اور چھوٹے موٹے بیگ رکھتے ہو ٹرولی بیگ آپ رکھ نہیں سکتے اس میں رہی بات یہاں پہ پارسل ٹرے پہ چھوڑا بہت سمانہ آپ پارسل ٹرے پہ رکھ سکتے ہو کہ ہی ملیں گے ڈس برک نہیں ملنے والا تو یہ تھا ماروٹی کی بلینوں کچھ اس طریقے سے ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا چینل کو سبسکرائب کرنا اور رہی بات اس گاڑی کے پرائز کی تو گاڑی کا پرائز ہے ساڑھے آٹھ لاک روپ ہے کافی سستے دام میں اور کافی یونیک چیز ہے looking میں اچھی ہے mileage میں اچھی ہے چلانے میں سستی ہے تو بھائی لے سکتے ہو میری طرف سے thumbs up ہے thank you موسیقی بددت موسیقی موسیقی